نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں سستی، کاہلی، بے چینی، بے قراری سے نجات کی ایک خوبصورت مسنون دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں جو آپ نے پڑھیں، امت کو بتلائیں، تعلیم فرمائیں جامع ہیں اس دعا کی برکت سے ڈپریشن، ٹینشن، انزائیٹی وغیرہ ختم ہو جائے گی آپ نے اس مبارک دعا کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے آپ اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں میں اب دعا پڑھ دیتا ہوں، یاد کر لیجئے اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع انداز میں اللہ جللہ شانہو سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا رہے ہیں خود یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ داتا ہے، وہ مختارِ کل ہے، ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں قرآن کریم میں بھی اللہ جللہ شانہو نے خود ارشاد فرمایا اللہ بے پرواہ ہے اور تم فقیر ہو تو ہم فقیروں کو تو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے دعا پڑھ دیتا ہوں، یاد کر لیجئے اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال اس طعا کو یاد کر لیجئے، پڑھا کیجئے ہر نماز کے بعد اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے مسنون عامال سے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ